موسیقی شاکت خانم کی بات کیجئے ماشاء اللہ بہت زبردست کام ہو رہا ہے لوگ بہت سارے پیشن کو کیا جا رہے ہیں اب کراچی میں بھی اس کا آغاز ہوا ہے اس سے پہلے پشاور بھی شروع ہوسے بالکل بلکل کراچی میں کنسٹرکشن ہے جو تقریباً ڈو افتے پہلے اس کا آغاز ہو چکا ہے اور انشاء اللہ تین سال کے عرصے میں وہ مکمل ہو کے تو کام شروع کرتے ہیں کراچی ہوسپٹی اور اس کی بڑی ضرورت تھی کیونکہ کراچی وہ جو سدن پارٹ آف پاکستان ہے اس میں لوگوں کو بہت دور آنا پڑتا تھا تو بڑی اچھی ایک بات ہوگی سدن وہ نہ صرف کراچی کو کیٹر کرے گا وہ انٹریئر سندھ اور بلوچستان کو بھی جائر ہے کہ وہ پوری اوسلا کے کو کیٹر کرے گا اور انشاءاللہ وہ اس وقت تک سب سے بڑا ہوسپٹل ہوگا اور پشابر سے مقابل میں بڑا ہوسپٹل ہوگا چھک ہو گیا اچھا یہاں پر لہور کی بھی میں بات کروں تو اس کو بھی ایکسپانڈ کرنے کے حوالے سے آپ لوگوں کو کچھ پلاننگ ہوگی ہاں انشاءاللہ ہم ایک کلینیکل ٹاور بنا رہے ہیں تل بی ارٹیکل ان ملٹی سٹوریڈ بیلڈنگ تقریباً نائن سٹوریڈ کی ہوگی وہ اسی پرامیسز کے اندر ہی اور اس کی کنسٹرکشن ہے جو وہ بھی اسی سال سمر میں شروع ہو جائے گی اور اس سے جو اس وقت لاہور کی کپیسٹی ہے وہ تقریباً دگ نہیں ہو جائے گی وہ بھی بڑی ضرورت ہے لاہور میں بہت زیادہ رش جو ہے کینسر پیشنٹس کا اس میں ہمیں مدد دیں اچھا کینسر پیشنٹس کیونکہ ایک ڈیڈیکیٹیڈ ہسپٹل ہے شاکت خانم ہسپٹل تو یہاں پر بیگ وقت آپ زیادہ لوگوں کو کیٹر نہیں کر پاتے جو ادمیشن کے کرائیٹیریاز ہیں وہ بھی تھوڑے ویری کرتے ہیں لیکن اے دے اینڈ اب لاہور میں مزید کلنیکل ٹراور تو ہے آپ لوگوں کا کوئی سٹریٹیجی آنے والے دنوں میں کو پلاننگ ہے کہ لاہور میں مزید کچھ اس کو کیا جائے دیکھیں یہ تو ہماری ایک پرپیچول ایکسپینشن کی پولیسی تو ہے آپ تو آج سے یہ ہمارا اتفاق سے سلور جبلی یار بھی ہے پچیس سال دوزار نی دسمبر میں پورے ہو جائیں گے چوکت خانم کو اور اگر آپ دیکھیں کہ نائٹی فور سے لے کے 2019 تک ایک بہت بڑی ایکسپینشن ہوئی ہے لاہور ہسپٹل میں اور یہ ہوتی رہتی ہے یہ تو ایک نیچرل پروسس ہے پرپیچول ایک ہے یہ بات لیکن یہی جو یہ کلنیکل ٹاور منا رہے ہیں یہ ایک بڑا قدم ہے اور اس سے تقریباً دھوگنی ہو جائے گی پریشر کی جاندہ کا آپ نے بات کیا ہاں بالکل ہے کیونکہ یہ اکثر اعتراض بھی ہوتا ہے یا لوگوں کو گلا بھی ہوتا ہے اگر کسی کو سسٹم میں نہ لیا جائے ریجیکٹ ہیا جائے کر دیا جائے تو اس کے لیے نہ صرف مریض کے لیے اس کے پورے خاندان کے لیے ایک بڑی اگزاکٹی پرابلم ہے یہ لیکن میں تھوڑے سے سٹیٹسکس آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ پاکستان میں تقریباً دیڑھ پونے دو لاکھ کینسر کے مریض ریپورٹ ہوتے ہیں ہر سال اور اس میں سے تقریباً پچاس پچپن ہزار ہمارے پاس آتے ہیں دے نوک اٹر ڈورز ہماری جو اس وقت تک میکسیمم کپیسٹی ہے نئے ریجسٹریشن ایک سال میں وہ ٹین تھاوزن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً چالیس پینتالیس ہزار لوگوں کو ہمیں انکار کرنا پڑتا ہوگا نا چاہتے ہوئے بھی یہ کیونکہ کپیسٹی کنسٹرینٹ اب یہ کہ کس کو لیں اور کس کو نہ لیں اس کے لئے ایک بڑا بڑا سٹرکٹ سا کلینکل پروٹوکول ہوتا ہے اور اس میں وہ مختلف کینسر کے لئے مختلف ہے کہ کسی کے لئے کئی پہ ایج لیمٹ لگا دیا ہے کئی پہ سٹیج کا کر دیا ہے اور اس کا بات صرف یہ ہی ہوتی ہے یا اس کا objective یہ ہی ہے کہ جو ہماری کپیسٹی ہے اس کے مطابق ہم لوگوں کو لیں تاکہ کوالیٹی ٹریٹمنٹ ہی جو وہ ہم پروائیٹ کر سکے اور دوسرا یہ کہ وہ سب کے لئے یقصہ ہو اس میں کوئی ڈسپیریٹی نہ ہو کہ جی وہ یا کسی کوئی اتراز نہ ہو وہ سب کے لئے ایک ہے اور وہاں پہ کوئی بھی وہاں پہ انفلنس نہیں کر سکتا اچھا فنڈنگ کے حوالے سے چونکہ کراچی بھی اس طرح سے ایڈشن ہے تو فنڈنگ اس حوالے سے لیکن ہی اب جیسے کراچی ہے کراچی کا جو تخمینہ ہے ہمارا جو بجٹ ہے اس کو بنانے کا اور جب تک کہ وہ آپریشنل ہو جائے گا وہ تقریباً تیرہ بلین تیرہ عرب روپے چاہیے ہیں اس کے لئے آج تک تو پاکستان کی قوم ہے جو اسی طرح ایک موجزہ کر کے دکھایا ہے انہوں نے جب یہ بننے جب امران خان نے سوچا تھا کہ اس طرح کینسر ہوسٹل بنانا ہے تو کوئی بھی اس کی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا انہوں نے کہا کہ آپ شاید بنا لیں لیکن چلا نہیں سکتے کیونکہ دنیا میں کوئی اور موڈل ہے ہی نہیں ایسا کہ جہاں پہ 75% پلس مریضوں کا کینسر کا مفتلاج کیا جائے پرائیویٹ سیکٹر میں پوری دنیا میں ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ بھی ہمیں پاکستانی کو ہمیں مایوس نہیں کرے گی اور اسی طرح دل کھول کے فنڈنگ کرے گی اس میں ہمارے مختلف ہیں اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں تو دیکھیں ہم ویلکم کرتے ہیں ہم تو پانچ ارپے بھی اگر کوئی دے تو ہم اتنا ہی ویلکم کرتے ہیں جتنا کو پانچ کروڑ پہ دے اور بچوں کا بڑا کردار تھا جب شاکت ہانم بنا تھا سکول کے بچوں کا تو وہ چل رہا ہے ابھی تک ہمارا ٹائگرز ہیں اسکی ایم ٹائگرز ہم انہیں کہتے ہیں وہ بڑا رول پلے کرتے ہیں اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹی ڈرومنیشن میں جو ہمیں ڈرومنیشن آتی ہیں اس کو بڑا ویلیو کرتے ہیں ایک اور چیز جو پچھلے دنوں ہم نے ایک طرح کی کیمپین لانچ کی ہے وہ ہے صدقہ کیمپین دیکھیں جس طرح ہمیں زکاعت ملتی ہے ہر سال خاص طور پر رمضان ماہ رمضان میں ہمیں بہتہاشا زکاعت ہے جو لوگ دیتے ہیں اور وہی سسٹینیبلیٹی جو آئی ہے ہمارے ہسپٹل کی اس کی ایک بڑی جو کنٹیبیشن ہے وہ زکاعت کی وجہ سے ہے اور زکاعت ہے جو وہ بلکل ڈریکٹلی خرچ ہوتی ہے مریضوں کے علاج کی اوپر اس کا اور کوئی مصرف نہیں ہے نہ اسے کوئی ایک پنٹ خریدا جاتا ہے نہ اسے کوئی بیلڈنگ بنائی جاتی ہے اور کوئی کام نہیں ہوتا اس سے اسی طرح لوگ زکاعت تو پہلے بھی دے رہے تھے یہ تو ایک مذہبی فریضہ ہے تو ہم نے صرف اپیل کی کہ یہ ایک قوز ہے اس میں آپ دے تو لوگوں نے دینا شروع کر دیا اسی طرح لوگ صدقہ بھی دیتے ہیں مختلی ہے چھوٹی سی بیماری آگی کو صدقہ دے دیا کوئی سفر پہ جانا ہے صدقہ دے دیا بے ہاں جی بالکل تو وہ بھی ہم نے کہا ہے لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ صدقہ بھی دینا چاہیں تو آپ پلیز شوکت خانم کو دیں ایک حسان ترین حال تو یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس موبائل فون ہے اس کو اٹھائیں اور ٹرپل سیون زیرو پہ ٹرپل سیون زیرو پہ ٹرپل سیون زیرو پہ آپ ایک بلینک میسج کریں تو ہمیں بیش سر پہ مل جاتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صدقہ کی نیت سے آپ الادہ کرتے رہیں پیسے اور ایک بارے کٹھے ہو جائیں تو اگر ہزار پہ سے زیادہ اگر کسی کے پاس ہے تو ہمیں فون کریں ہمارا جو ٹال فری نمبر ہے زیرو ایٹھ انڈرڈ ڈبل ون ٹرپل فائیو تو ہم خود پک کروا لیں گے ان کے گھر سے جا کے تو وہ پک ہو جائے گا تو یہ ایک اگر اوزانہ کے پانچ رو پہ بھی آپ دا سر پہ بھی کٹھے کرتے رہیں تو تو یہ ایک بہت بڑا ٹیپل سیون زیرو پہ یہ ملتا بھی رہتا ہے کہ آپ دینا چاہتے ہیں شاکت خانم کو تو آپ ٹوئنٹی روپیز دی سکتے ہیں اوزان پاکستانیوں کا بھی بہت رول رہتا ہے جی ہاں بالکل جی اوزان پاکستانی اس وقت جو ہمیں ٹوٹل فنڈنگ جو ہماری ہوتی ہے اس میں سے سیونٹی پرسنٹ ہے جو وہ پاکستان سے ہوتی ہے اور تھرٹی پرسنٹ ہے جو وہ اوورسیز اور وہ بھی پاکستانیز ہی پردومنٹلی جی ہاں انہی سے آتی ہے تھرٹی پرسنٹ اور ان سے بھی ہمیشہ پیل کرتے ہیں اور ہم اپنی کیمپینز بھی کرتے رہتے ہیں ہمیں جوئنڈ کیا ہے مسٹر اور مرسز عبد الرحمن جو بسیکلی سائیکلسٹ ہیں اور نویمبر من کی شادی اور شادی کے ساتھ روز بعد زناب یہ موٹر سائیکل پر سفر کے لئے روانہ ہوئے کیا معاملہ ہوا ویلکم تو تشو آپ سے جانیں گے کیسے آغاز ہوا آپ کے سفر کا جی پہلے میرا سائیکل پر پاکستان ٹریول کرنے کا بھی ایکسپریئنس رہا ہے تو میری وائف بڑی انسپائر تھی اور یہ خود چاہاری تھی کہ یہ بھی اسی طرح سے کچھ ٹریول کریں تو ہم نے پھر بائک کو چوز کیا تھا وہ رضا علی عبدی کی ایک بک شیر دریا سے انسپیریشن تھی تو ہم نے دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ جو ایریاز تھے اُدھر ہم نے ٹریول کیا تھا پھر ابھی ریسنٹلی ہم نے بلوچستان کا ٹریپ کیا وہ نائن ڈیس کا تھا ہمارا تو اس طرح سے یہ تو کتنے کلومیٹر سافر آپ لوگوں نے تیکیا اور کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے اُس ٹائم موسم ذرا سر تھا تو ہم نے جو پلین ایریاز تھے وہ کیے مثال کے طور پر ہم اسلام آباد اٹک میاں والی اور اُدھر سے پھر ہم کراچی تک گئے تھے اور اب بھی جو بلوچستان والا تھا اس میں زیارت کوئٹا شیلہ باغ تو کچھ اکثر خطرناک علاقے بھی ہیں نہیں بلوچستان کے بارے میں یہ پرسپشن پائی جاتی ہے لیکن گراؤنڈ ریالیٹی اس کے بلکل بارک سے کس طرح کا لگا تو جانے سے پہلے تو اسی قسم کی تحفظ آتے کچھ اس طرح سے سنوے تھا کہ وہاں پہ کچھ ایریاز ایسے ہیں جو کریمن الیکٹیوٹی ہیں لیکن یہ جانے سے پہلے تک باتیں وہاں جا کے پتا چلا کہ ایسا کچھ بھی نہیں سب سے اچھی جگہ خوبصورے جگہ کونسی لگی ابھی جو ریسنٹ ری بلوچستان کے ٹریپ اس میں جو مجھے پسند آئی ہے وہ پی رغائب کا علاقہ ہے اور اگر آپ وہاں سے پانچ چھ کلومیٹر پیچھے جاؤ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں پہ اتنی خوبصورت جگہ ہوگی ویران پہاڑوں کے درمیان آنے آگے جاؤ پھر پانی اور بہت خوبصورت ایک ایک ڈیو ہے وہاں کا اس دفعہ ہمیں ایسا بھی ہماری لکھ اچھی تھی کہ کئی جگہ پہ ہم بائک پہ ٹریول کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ برفباری بھی ہوئی کچھ موسم بہت ٹھنڈا تھا اس وقت مجھے مشکل ہو رہی تھی ٹھنڈ کی وجہ سے اس طرح بائک پہ ٹریول کرنے لیکن یہ بھی ایک ایڈوینچر ہے اس میں سب چیزیں چلتی ہیں کچھ پرابلم بھی ہو سکتی ہے خدا نکھ آزا بائی خراب اس طرح کی مسائل ہوا کبھی کچھ نہیں ایسا 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 نیرا وہ جب سرارٹ کرنے سے پہلے اس کی ٹیوننگ وغیرہ کرا لی باقی پنکچر کا سامان ساب پہاڑی علاقوں پہ بھی ٹریول کرتے بھی تو بھی پرابلم ہوتی ہوگی نہیں پہاڑی علاقوں پہ ٹریول کر لیا تو بائک پہ ٹریول کر لیا تو کیا پلان ہے آگے کہیں ٹریول کرنا ہے آپ لوگوں نے جی اب گلگیت بلتستان کے کچھ ایریاز ہیں جو ہم نے سوچے میں تو آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ تو فیملی نے کہا نہیں کہا موچسائیکل پہ تنی سردی میں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں ایسی نہیں انہوں نے دکاوی ہمیں ان کی طرح سے ہمیشہ سپورٹ رہی ہے اور میرا خیال ہے سارا کریٹ بھی انہی کچھ آتا ہے اگر وہ ہمیں سپورٹ نہ کرتے تو چاہید ہم اتنا ٹریول اس طرح سے نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ہاں بائک پہ اس طرح سے ٹریول کرنا جو ہے تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کہ کچھ پریشانی بھی ہوتی کہ لیکن الحمدلیلہ جو فیملی وہ بڑی سپورٹیو ہے تو کتنے کلومیٹرز آپ لوگوں نے ٹریول کیا ہے جو فرس والا تھا اس میں 4500 کلومیٹرز تھا اس میں 2000 تھا کچھ انٹریسٹنگ واقعات یا لوگوں سے ملاقات بھی کیونکہ ڈیفرنٹ طرح کے کلچرز بھی آپ لوگوں نے observe کیونگے کیونکہ ڈیابوسٹیٹی تو ان علاقوں میں بھی بہت ساری ہے بلکل ہمارے ایسے بھی راہے کہ ان لوگوں سے راپتہ تھا ان سے کبھی ملاقات نہیں بھی تھی تو جب پتہ چلتا تھا کہ ہم اس جگہ بھی جا رہے ہیں تو وہ لوگ خود ہم سے کانٹیکٹ کرتے تھے کہ آپ ہماری طرح سٹیک کریں تو وہ ہمارے لئے بہت اچھا رہا کہ صرف پاکستانی دیکھا پاکستانیوں سے بھی ملنے کا موقع ملا ساتھ ساتھ ہمارے لئے تو سٹرینجر تھے ہم بھی ان کے لئے لیکن ملاقات سے پتہ چلتا تھا کہ لوگ کتنے مہمان آواز ہیں کتنے خلوس والے ہیں اور صرف اگر بلوچستان کا ہی دیکھیں تو میں اس بات کو بڑا ایڈمائر کرتا ہوں کہ وہاں کے لوگ بہت زیادہ زندہ دل ادھر ایسے علاقے اب بھی موجود ہیں جہاں پہ اب بھی پانی کو سٹور کر کے زمین میں اور پھر اس کو پورا سال استعمال کرنے کا کلچر موجود ہے یعنی ہم نے نہیں دیکھا کہ وہاں پہ وہ کوئی شکایت کر رہے ہوں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے یہ نہیں جو محدود چیزیں ان کے پاس موجود ہیں وہ زندہ دلی کے ساتھ رہ رہے ہیں تو یہ بہت ایک وہاں کے لوگوں کی خاص بات پوزیٹیو بات ہے سر ہمارے پلاتفارم سے کوئی میسیز آپ ہمارے دیکھنے والوں کو دینا چاہیں شوکت خانہ مموریل ہسپٹل کے حوالے سے چکے اب کراچی میں بھی اور پشاوہ میں بھی شروع ہو چکا ہے لاہور کے علاوہ لاہور میں بھی اکسپینڈ کیا گا رہا ہے کوئی میسیز جی بالکل جی جیسے میں نے پہلے کہا جی سب سے اپیل ہے کہ یہ ایک بڑا قوز ہے اور اس کے لیے جس طرح پہلے سے ہی بہت دل کھول کے پاکستانی قوم ہے جو وہ چیارٹی سپینٹ میں جو ٹاپ فائیو نیشنز ہیں دنیا میں اس میں سے ایک ہے بلکل پر کیپٹا چیارٹی سپینٹ اگر دیکھیں کچھ عرصہ پہلے دو سال پہلے ایک ادار آیا پی سی پی پاکستان سینٹر فالانتھروپی انہوں نے ایک سروے کیا تھا کہ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں چیارٹی سپینٹ ہے کتنا تو دو سو چالیس ارب روپیہ سال میں پاکستانیز ہیں جو وہ چیارٹی میں خرچ کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں تو سب سے یہی اپیل ہے کہ کراچی بنانے میں اور لاہور کیونکہ یہ لاہور جاگو لاہور میں میں بیٹھا ہوں تو لاہور کے لیے زیادہ اپیل ہے کہ انشاءاللہ جون جولائے میں اس کی کنسٹرکشن بھی شروع ہو جائے گی تو اس کے لیے بھی دل کھول کے آپ مدد کریں ہماری تاکہ یہ لاہریوں کے لیے تو اور دیفنیٹی ڈبل ہو جائے گی تو میں پھر وہی میں میں امفیسس کس بات پر کر رہا ہوں کہ چھوٹی ڈونیمنیشن پانچ دس بیس پچاس روپے روزانہ آپ کی بہت میٹر کریں آپ ایک طرف کر دیں کہ یہ اس کاؤز کے لیے دیں ہر کوئی اتنا تو روزانہ سپینٹ کئی نہ کئی کر دیتے تو یہ کاؤز کے لیے ہوگا جس سے باقی بھی بینیفٹ کریں گے لیکن آپ کسی کو پانچ روپے دیتے ہیں تو شاید اس کا اس سے کچھ فائدہ اس طرح ایس اچ نہیں ہوتا لیکن اگر بہت سے لوگ ملک کے پانچ روپے دیتے ہیں تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے ایک کاؤز کے لیے دیں تو وہ جیسے بڑی پرانی جو ایک کاؤت بات ہے کہ کترہ کترہ ملک کے دریاں دریاں بنتا ہے ٹھیک ہوگا بہت شکریہ آپ کی آنے کا بہت شکریہ آپ کی آنے کا اللہ کرے کہ شاکت خانہ میں سے کئی ہسپٹل بنے جہاں پر آپ لوگ اس طرح سے کرتے رہیں کام شکریہ آپ شاکت خانہ مموریل ہسپٹل کے ہمارے ساتھ نے آپ کو بتایا کہ کارات جی میں بھی ایک سپان ہونے جارے ہیں اگر آپ اپنی چھوٹی جنیشن بھی دینا چاہتے ہیں کسی بھی فار میں تو ٹرپل سیون زیرو پہ آپ ایک بلانک ٹیکسٹ کریں گے تو ٹوینٹی روپیز کی جنیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس نیک کاؤز میں آپ ڈیفینیٹلی شاکت خانم کا ساتھ دیں ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے مزید بھی میمانوں سے آپ کو ملوائیں گے آپ دیکھتے رہیں جاگو لاہور موسیقی